نیب کی بڑی کاروائی سابق ڈی جی ایل ڈی اے آہد چیما کو گرفتار کر لیا گیا آج نیمانٹ کے لیے احتساب عدالت پیش کیا جائے گا نیب نے پنجاب حکومت کے الزامات مسترد کر دیئے ترجمان نیب کا کہنا ہے کہ آہد چیما کے خلاف ثبوت موجود ہیں آہد چیما طلبی کے باوجود نیب میں پیش نہیں ہو رہے تھے آہد چیما کی گرفتاری پر بیوروکریسی میں ایک خلبلی مچ گئی چیف سیکریٹری پنجاب نے سبائی سیکریٹریز کا اجلاس آج طلب کر لیا آہد خان چیما کے دور میں کرپشن کے متعدد کیسز سامنے آئے تھے غیر قانونی بھرتیوں کا سکینڈل غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز میں بھی اضافہ ہوا کرپشن کیسز دائر ہونے کے باوجود سابق ڈی جی کے خلاف کوئی کاروائی نہ ہو سکی سابق ڈی جی الڈی اے آہد خان چیما کی گرفتاری کا معاملہ آہد چیما کی جانب سے بتیس کنال ارازی حاصل کرنے کے مبینہ دستہ وزاز سامنے آگئے آہد چیما کے خلاف قومی خزانے کو نقصان پہنچانے کے ثبوت موجود ہیں نیب حکام الڈی اے سٹی کا ٹھیکہ پیراغون کمپنی کو دینے کا معاملہ نیب کی جانب سے ریکارڈ مانگنے کے بعد کھلبلی مچ گئی وفاقی وزیر خوجہ ساد رفیق اور ڈی جی الڈی اے زاہد اختر زمان کی دو گھنٹے طویل ملاقات پیراغون کمپنی سے معاہدے پر تبادلہ خیال ڈی جی الڈی اے کہتے ہیں ادارے کی کارکردگی پر تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف کی ڈبل ناہلی وزارت عظمہ کے بعد پارٹی صدارت سے بھی ناہل بڑے فیصلے نے لاہور کی سیاست میں بھی حل چل مچا دی سابق وزیراعظم کے بطور پارٹی صدر تمام فیصلے کا لدم قرار سینٹ امیدواروں کو دیئے گئے ٹکٹ بھی منسوخ کر دیئے گئے عدالتی فیصلے کے بعد لیگی قیادت نے سر جوڑ لیے شہباز شریف کی رائی وینڈ میں نواز شریف سے ملاقات سپریم کورٹ کے فیصلے اور نئے پارٹی صدر کے نام پر مشاورت وزیراعظم شاہد خاکان عباسی کا بھی نواز شریف کوفون فیصلے پر تبادلہ خیال نواز شریف کی ناہلی پر پی ٹی آئی کیمپوں میں جیشن خلاڑیوں نے مٹھائیاں تقسیم کی لیگی دفاتر میں سو کا سما کارکن مایوز فیصلہ تاریخی ہے نواز شریف کی عدلیہ کو دباؤ میں لانے کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں جوہدری پرویز الہی کا رد عمل نیا اسلام اقبال کہتے ہیں نواز شریف کا غرور خاک میں مل گیا عزیز الرحمن چند بولے نواز شریف کو مجھے کیوں نکالا کا جواب مل گیا نواز شریف کا کہنا ہے کسی پارلیمانی قانون کو منمانی تشریف سے ختم کرنا درست نہیں ہوگا بلا شبہ آئین سپریم مگر پارلیمنٹ تمام اداروں کی ماں ہے پارلیمنٹ کی اتھارٹی چیلنج کرنا ریاستی نظام کو چیلنج کرنے کے متراتف ہے آئین کو جتنے بھی زخم لگے پارلیمنٹ نہیں ججز کی مدد سے ڈکٹیٹس نے لگائے سابق وزیراعظم کا فیصلے سے قابل بیان بلاول بٹو کے ایک تیر سے دو شکار کہتے ہیں نواز شریف عدالتی اصلحات نہیں عدلیہ چاہتے ہیں لیگی قائد کا وارڈ کے تقدس کی تحریک چلانا مزاق ہے نہور کو نواز شریف عمران خان کے نرگز سے آزاد رکی پسند شہر بنائیں گے پولیس مقابلوں پر پابندی لگنی چاہیے آسمان جہانگیر کے اہل خانہ سے تازیت کے بعد گفت بھو نون لیگ خوشامدیوں کی جماعت ہے عدام آنکہ ایک بار پھر اپنی پارٹی قیادت پر برس پڑے حزیراعظم پنجاب شہبال شریف سے ملاقات نہ ہونے پر ناراض آئندہ نون لیگ کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہ لڑنے کا اعلان مریم نواز کا این ایک سو بیس کا دورہ کارکنوں سے ملاقات مسائل دریافت کیے بلدیاتی نمائندوں کو مسائل حل کرنے کی ہدایت رکیاتی کاموں کا جائزہ لیا مریم نواز نے گرمہ گرم پٹھورے بھی کھائے نابینہ افراد کا احتجاج چوتھے روز میں داخل حکومت سے مذاکرات پر مظاہرین دو دھڑوں میں تقسیم مظاہرین کا کہنا ہے کہ مطالبات منظور کروائے بغیر نہیں جائیں گے احتجاج کے باعث تیسرے روز بھی شہری ٹرافک میں خوار ہوتے رہے یونین کاؤنسلز کے سیکیریٹریز اور پنجاب حکومت کے درمیان مذاکرات کامیاء مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانی سیکیریٹریز نے مال گوڑ پر دھرنا ختم کر دیا اور کمانڈر لاہور لیپنین جنرل آمیر ریاض کا کورٹلی رائے ابو بکت کا دورہ پر بیتی مشکوں کا اجائزہ جوانوں کی پیشہ وارانہ صلاحیتوں کو سراہا سیکشن کوٹ میں فائرنگ کرنے والا ملزم کاشیف انصداد دہشتگردی کی عدالت میں پیش ملزم سات روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے ملزم نے فائرنگ کر کے رانہ ندیم اور ملکہ ویس کو قتل کیا تھا شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری کتیس مئی کو اورنگ ٹرین آزمائشی بنیادوں پر چلائی جائے گی اٹھائیس سپتمبر کو عوام اورنگ ٹرین پر سفر کر سکیں گے کونسے ٹریک کا سیول ورگ کب مکمل ہوگا وزیراللہ پنجاب کو فراہم کی گئی اہم نویت کی تفصیلات لاہور نیوز نے حاصل کر لی کنیٹ کالیج کا ایک آسوان کانوکیشن گورنر اور وزیر برائے آلہ تعلیم رضا علی گیلانی کی شرکت طلبہ میں ڈگریہ تقسیم گورنر پنجاب کا کہنا ہے تمام اداروں کی کاوشوں سے جائشت گردی کا خاتمہ ہو گیا انیویسٹی آف سینٹر پنجاب کے زیر احتمام یو سی پی ٹاکرا دلبہ و طالبات کی میوزک پر جاندار پرفارمنس سترہ کیٹگریز پر مشتمل اٹیس مقابلے ہوں گے پیکن ہاؤس سکول سسٹم جہار ٹاؤن کیمپس کا سپورٹس گالہ طلبہ نے مختلف کھیلوں میں صلاحیتوں کے خوب جہر دکھائے کے معلوم سے خوب جہر دکھائیں دیوڑا آئäs موسیقی 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 پنجاب کالیج کا کلچرل فیسٹیول اس میر ٹاؤن میں رنگا رنگ تقریب طالبات کا خوب حالہ گلہ موسیقی 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 موسیقی